بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ایک پرپیگنڈا کر رہے ہیں ایکچولی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان کی فوج یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں اور فوج کی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ لڑائی ہو جس کے رتیجے میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ انتہائی غیر مقبول اور کمزور ہوتی چلی جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف لڑنا کو فوج کو زیب تو نہیں دیتا نہ انہیں سوٹ کرتا ہے لیکن یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہے بارالغ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ خبر چلائی گئی تمام چینلز یہی لکھ رہے ہیں جیو نیوز نے یہ نہیں لکھا انہوں نے تھوڑی اکلمندی کی ہے لیکن زیادہ تر چینلز کو یا تو مجبور کیا گیا یا انہیں کہا گیا انہوں نے یہی لکھا ہے مثال کے طور پر عمران خان کا نو مئی واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان یہ لکھا ایکسپریس نیوز نے عمران خان کا نو مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان بلکل ایسے ہی لکھا ڈان نے اور اس کے بعد جو ہے دنیا نیوز نے عمران خان کا ثانیہ نو مئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان یہ دنیا نیوز نے لکھا ائر وائے نے بھی اس کو بانی پی ٹی آئی کا نو مئی واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان اس کو ایسے لکھا اب جتنے چینلز ہیں وہ سارے ایسے کے ایسے ہی لکھ رہے ہیں لیکن جیو نے اس کی طرح تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ ہیڈ لائن لگائی ہے کم سے کم انہوں نے اپنی غیرت کا اتنا بڑا سودا نہیں کیا جتنا باقی چینلز نے کر دیا ہے جیو نے لکھا مجھے رینجر نے گسیٹا کیا آپ کا حق نہیں مجھ سے معافی مانگیں یہ عمران خان صاحب نے کہا پھر اصل میں جو خبر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور یہ خبر کئی جگہوں میں چھپی ہے عمران خان صاحب نے کہا جو کلیرلی عمران خان صاحب نے کہا اس حوالے سے ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں معافی کیوں مانگوں معافی وہ مانگیں جنہوں نے مجھے پکڑ کے گسیٹا رینجر کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے نو مئی کی سی سی ڈی وی فوٹیج لائی جائے انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ نو مئی واقعات میں ملوث پائے گئے اور انہوں نے آگ لگائی تو معافی مانگوں گا عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ملوث پائے گئے ان کو پارٹی سے نکالوں گا اور سزا بھی دلواؤں گا یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں اور وہ یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے ثبوت ہی نہیں ہے جس سے آپ ثابت کریں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف نے کیا اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ کے پاس سی سی ٹی وی فٹیج موجود ہے آپ سی سی ٹی وی فٹیج لائیں اور دکھائیں کہ جناب یہ دیکھ لیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جلاو گراو کر رہے ہیں تو اگر تو پاکستان طریقہ انصاف ملوث ہوگی تو عمران خان صاحب نے کہا یہ ثابت ہو جائے تو پھر میں معافی مانگ لوں گا لیکن ساتھی ساتھ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے رینجر نے گسیٹا پاکستان اور عالمی سطح پر مقبول ترین شخص کی کوئی عزت نہیں انہوں نے کہا کیا آپ کا حق نہیں کہ مجھ سے آپ معافی مانگیں یہ عمران خان صاحب نے کہا اور عمران خان صاحب نے فوج سے بات چیت کرنے کے لیے جو کہا تھا اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا رد عمل آیا اور اس پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا اور اب بھی آپ دیکھ لیں فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوج کو مذاقرات کی پیشکش ملکی صورتحال کے پیش نظر کی تھی یعنی عمران خان بار بار کہتے ہیں میں اپنے لیے مذاقرات نہیں کر رہا اور جو میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں میں ملکی حالات کی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں اور فوج سے کرنا چاہتا ہوں فارم سنتالیس والوں سے تو میں بات چیت نہیں کروں گا عمران خان صاحب نے اپنے اس بیان کو بھی ایک مرتبہ پھر دھورا دیا لیکن سارے کے ذارے کوشش کر رہے ہیں بہت سارے دانشور یہ کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے جو صحافی ہے مارے دوست ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ثابت کریں کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا یا کوئی مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں علاقہ عمران خان صاحب نے کہا یہ ہم نے کیا ہی نہیں اور اگر آپ ثابت کر دیں گے تو معافی بھی مانگوں گا ان بندوں کو سغا بھی دلاؤں گا جن لوگوں نے یہ کیا ہوگا اور وہ پہلے دن سے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے بلکہ عمران خان صاحب ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ فوج نے اگر بات نہیں کر دی تو نہ کرے میں تو ملک کیلئے کرنا چاہ رہا ہوں دوسرا انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ صدر عاصف علی ذرداری وزیر ادم شہباز شریف وزیر داخلہ موسİN نقوی اور نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں اور میرا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیں اس ساروں کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں میں تو ملک سے بھاگنا نہیں ہے میں تو یہ بھی رہوں گا ان سب کا نام بھی ایسیل میں ڈالیں یہ ملک سے بھاگ جائیں گے تو یہ تھا ایکچولی عمران خان صاحب کا سٹریٹمنٹ اب اس کو ٹور مڈور کے کیوں بیان کیا جاتا ہے دیکھیں یہ فوج کی اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کرانے کی ایک سازش ہے اور یہ جو بچارے سیاستدان ہیں یا کچھ ہمارے صحافی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ فوج کی مخالفت کر کے کوئی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا تو انہوں نے یہ دیکھا نا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شدید ترین جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود وہ پاکستان میں بھرپور طریقے سے نہ صرف انتخابات جیتی بلکہ انہوں نے جھنڈے گار دی اپنی کامیابیوں کے اور اب تک وہ معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا چاہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سنبھالنا چاہے چاہے اس معاملے کو سنبھالنا چاہے یہ پی ڈی ایم کی سرکار کوئی بھی نہیں سنبھال پا رہا عدالت بھی مدد نہیں کر پا رہا قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیا کچھ نہیں ان کو کر کے دیا اور اب انہیں ایکسٹینشن بھی دلوانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کر پا رہے کیا حسینہ واجد کو وہاں کا قاضی بچا پایا نہیں بچا پایا ایسا ہوتا نہیں ہے جب حالات بگڑ دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہوتا لہذا اس سے پہلے پہلے اپنا قبلہ سب کو درست کر لینا چاہیے یہ تو ہے جی عمران خان صاحب کا معاملہ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معافی مگوا اگر شکست دی جائے گی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ادارے اگر جیتیں گے تو کس سے جیتیں گے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کو پاکستانی ستر فیصد لوگ پسند کرتے ہیں یعنی پاکستانیوں کو شکست دے کر آپ فتح کا جشن کہاں جا کے منائیں گے میرا تو یہ سوال ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان سے معافی مگوا ہی جائے تو عمران خان کو شکست دے کر تو وہ اس قوم کو شکست دے دے گا اور اگر وہ اس قوم کو شکست دے دے گا تو اپنی جیت کی سیلیبریشن کس کے ساتھ کرے گا جا کے انڈین کے ساتھ جا کے کرنی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ جا کے کرنی ہے امریکنز کے ساتھ جا کے کرنی ہے کس کے ساتھ جا کے کرنی ہے بھر ہےنا تو سب نے یہی پہ ہے ملک تو یہی اپنا ہے اپنی ہار سب کی ہار اپنی جیت سب کی جیت اور عمران خان جو ہے وہ سارے پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے فی الحال تو یہی حقیقت ہے اب اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ بھاگ رہا تھا وہ ملک سے فرار ہونے کے لیے ایک تیارے میں بیٹھا اور نکل لیا پھر تیارے کے اندر سے اس کو اتارا گیا آباد میں اور اتار کے اس کو ایک چھاڑی کے اندر لے جا کے بند کر دیا گیا یہ آدمی بنگلہ دیش کے سیاہ اور سفید کا مالک تھا چھاسی بندے بنگلہ دیش میں ایسے ہیں جو ابھی بھی غیر قانونی طور پہ جن کے بقاعدہ بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں جن نے اللیگلی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ جبری طور پہ انہیں گمشدہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے یہ صاحب ریسپونسیبل تھے یہ وہاں پہ انسانوں کو لاپتہ کرتے تھے اور لاپتہ افراد کا معاملہ بہت بڑا تھا بنگلہ دیش میں اور باقی بھی بہت سارے ظلم اور جبر انہوں نے کیے لوگوں پر مقدمات بنائے جھوٹے مقدمات بنائے سیاسی مخالفین جو تھے حسینہ باجد کے ان کو انہوں نے دبایا تو حسینہ باجد کو تو بھگا دیا گیا لیکن یہ بھاگنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور انہیں چھاؤنی کے اندر بند کر دیا گیا ہے یہ سیچویشن بن گئی ہے بنگلہ دیش میں ایک اور بہت بڑی خبر یہ ہے کہ آلیہ حمزہ صاحبہ رہا ہو گئی چودہ مہینے تک انہیں قید رکھا گیا لیکن تین لوگ ایسے تھے خواتین بہت ساری اور خواتین ہیں درجنوں خواتین ہیں جنہوں نے ظلم جبر اور فستائیت کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑی رہی ہیں ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں طیبہ راجہ صاحبہ ہیں آمنہ بٹر صاحبہ ہیں اور بہت ساری میں سب کے نام جانتا بھی نہیں ہوں لیکن یہ سنم جویز صاحبہ کیونکہ ان کا بہت نام اچھلا اور ساتھ میں آلیہ حمزہ صاحبہ اور سب سے بڑھ کے یاسمین راشد صاحبہ وہ ابھی تک جیل میں ہے چودہ مہینے پورے جیل کاٹنے کے بعد اب آلیہ حمزہ صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے اور آئی رہائی ہوتے ہی میری ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے چند جملے بولے ہیں وہ امانت ہے میرے پاس وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا جاتا ہوں ایک انہوں نے کہا کہ مجھے جو استقامت دی ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے میں نے اس بات کو محسوس کیا ان پندرہ مہینوں کے اندر مجھے ایسا لگتا رہا کہ شاید میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں اور میں نے بیبسی محسوس کی ہے میں نے تکلیف محسوس کی ہے اور میں نے بہت سارا کچھ ایسا سیکھا ہے جس کے بارے میں پہلے میں نہیں جانتی تھی میں نے لوگوں کی تکلیفوں کو زیادہ بہتر انداز میں محسوس کیا ہے میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر ہوتا ہے اس کو اب زیادہ بہتر انداز میں جانتی ہوں پھر انہوں نے کہا میں اپنی سیٹ واپس لوں گی میں اپنے لوگوں کی کرزدار ہوں انہوں نے میرے سے بڑی دعائیں بھی کی میری انہوں نے بڑی مدد بھی کی اور انہوں نے مجھے جیل ہونے کے باوجود مجھے الیکشن میں یہاں کے روایٹی سیاستدانوں کے مقابلے میں جتایا تو میں اپنی سیٹ واپس لینے کے لیے پوری جدو جہد کروں گی اور میں نے جو کیا وہ پاکستان کے لیے کیا میں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی ابھی بھی کھڑی ہوں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کافی دنوں کے بعد منظرے آم پہ آئیں ان کے چہرے پہ وہی والی مسکرار تھی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بیمار ہے انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا تو میاں نوازشریف صاحب کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میاں صاحب آپ یاسمین راشد صاحبہ سے صرف ایک مرتبہ ہار جاتے تو بہتر تھا آپ کے بعد موقع تھا آپ آٹھ فروری کو اپنی شکست تسلیم کرتے اور ایک دفعہ یاسمین راشد سے ہار جاتے لیکن میرے خیال میں آپ کو ایک دفعہ کی ہار راس نہیں آئی اب وہ آپ کو روز ہاراتی ہے یاسمین راشد نوازشریف کو روز شکست دیتی ہے جب سامنے آتی ہے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ان کی گرفتاری ان کے آس پاس موجود پولیس والے ان کو جیل میں ڈالا جانا ان کے اوپر مقدمات چلائے جانا ان کے اوپر ظلم اور فستائیت اور جبر کیا جانا اور اس کے باوجود مسکراتے ہوئے ان کا وکٹری کا سائن بنانا نوازشریف کو روزانہ شکست دے رہی ہے یاسمین راشد جو کام ایک شکست کے اندر نمٹ سکتا تھا نا نوازشریف کا نوازشریف نے اس کو سینکڑوں شکستوں کے اندر کنورٹ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اور اسٹیبلشمنٹ نے نوازشریف صاحب کو یہ تفہ دیا ہے میاں صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی وفادار نہیں ہے میاں صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی خیر خوابی نہیں ہے انہوں نے آپ کی وہ بیزتی کروائی ہے اور آپ کی وہ ٹھکائی کروائی ہے جو آپ کا سارا خاندان مل کر آپ کی نہیں کروا سکتا تھا جو اس اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب آپ کے ساتھ کر دی ہے نا ساری زندگی آپ ہاتھ لگا لگا کے بھی روئیں گے نا تو وہ عزت آپ کو واپس نہیں ملے گی آج یاسمین راشد پاکستان میں مضامت کا استعارہ ہے اور آپ سے تو بہت بڑی لیڈر ہے ایک یاسمین راشد میں سے آج کے دن درجلوں نواز شریف نکلتے ہیں یہ کر دیا آپ کے ساتھ اس اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب جویل لطیب بچارہ ٹھیک چیزتا ہے میرا دوست کہ میاں صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے میاں صاحب آپ کو سمجھ نہیں آرہی جب آپ کو سمجھ آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ابھی آپ اقتدار کے جھولے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو مزے آرہے ہیں ناظرین نے ایک ویڈیو مجھے آج بھیجی میرے ایک دوست نے اور وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی یعنی میں جب اغواہ کیا گیا تھا ریاستی اداروں کے ہاتھوں تو میں نے انہیں بہت دفعہ کہا یار میرے گھر والوں سے میری بات کروا دیں میں پانچ مہینے تک کونے پانچ مہینے میں ان کے پاس رہا میں انہیں کہتا رہا میری بات کرا دو خدا کا واسطہ میرے گھر والوں سے بات تو کروا دو ان کی پتہ نہیں کیا آلت ہو چاہی گی میرے بغیر مجھے دنیا کا باہر پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور کم سے کم میرے گھر والوں سے میری بات کرا دو ان کو یہ تو پتا چلے ان کا بیٹا زندہ ہے کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا تیرے گھر والوں کو یہ پتا ہے کہ تو مر گئے اور تیرا نماز جنازہ بھی ہو گیا تو میں انہیں کہتا تھا یار میرے گھر والوں سے میری بات کروا دو انہوں نے بہت کہا کہ میرے گھر والوں سے بات کروا دیں میری لیکن میرے گھر والوں سے انہوں نے بھی بات نہیں کروائی تو آج میں نے ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے دیکھا یہ جو حاجی امتیاز چودری ہے نا دو لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ لیئے اس نے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عوامی طاقت کے ساتھ آنے والا ہے میں نے ہوای جہاز کے نشان کے اوپر بلے کا نشان بھی چھین لیا تھا بلہ ہوتا تو یہ ڈھائی لاکھ ووٹ لے لیتا اس کی بوڑی والدہ جو ہے وہ 93 یئرز کی ہے 93 سال کی ان کے ساتھ بیٹے کی بات کروائی گئی اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس ڈر سے کروائی گئی اغواہ کاروں نے اس لیے کروائی کہ انہیں لگا کہ ان کی والدہ کو کچھ ہو گیا کچھ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تو بیٹے سے بات کروائی تو ماں بیٹے سے پوچھ لیے دوائی ہے ترے کول تو ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہی ہے ان کا بھی بڑا شکریہ جو تیری میرے سے بات کروائے ہیں یعنی ماں اپنے بیٹے سے بات کروانے والوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے بیٹے کو اغواہ کیا ہوا ہے پھر بیٹی بھی بچاری ڈڈی ڈڈی بات کر رہی ہے وہ میں نے ڈالی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو میرے ٹویٹر کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور یہ عوامی منتخب نمائندے کا حال ہے پاکستان میں ایک ایم این اے ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ لینے والا تو عام آدمی کی پاکستان کے اندر کیا حیثیت ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں ناظرین ایک اور الیکشن کمیشن نے بھنڈ کر دیا بہت بڑی گلتی کر دی بلندر ہو گیا ان سے اور اب انہیں لگ پتا جائے گا آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں جو بھی یہ کر رہا ہے اس تجربے کے نتیجے میں یا تو یہ ملک کے اندر کوئی امرجنسی ٹائپ سیچویشن لگانا چاہتے ہیں کہ نہ آسان نہیں ہوگا پورا پاکستان نکل کے باہر آ جائے گا امرجنسی تو نہیں لگنے دے گا پاکستان نہ پاکستان میں مارشاللہ لگنے کے کوئی چانسز ہیں جو لگائے گا اس کو لگ بتا جائے گا عوام باہر آ جائے گی اور اس وقت پاکستان کی ایکانومی بھی اچھی نہیں ہے اور پاکستانی عوام کے اندر بھی ان کے تیور بھی پاکستانیوں کے اچھے نہیں ہیں تو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا بجائے اس کے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی لسٹیں عویزہ کرتا الیکشن کمیشن انہوں نے ادھورہ کام کیا صبحی سطح پر کرتی قومی اسمبلی میں نہیں کی اچھا یا تو پھر آپ دونوں جگہ پر کریں نا اور اگر آپ دونوں جگہ پر نہیں کر رہے صرف ایک جگہ پر کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جہاں دل کیا وہاں سپریم کورٹ کا حکم مان لیا اور جہاں دل کیا وہاں نہیں مانا ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے مقصود نشستوں کا معاملہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پنٹیشن دائر کرے گا آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی لیکن سہاری ذات پاکستان طریقہ انصاف نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے طریقہ انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی ہے وفاقی حکومت نے کیونکہ دیکھیں بارہ جولائی کو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آب پاکستان کا کہ جناب ان کی مقسموس نشستیں ان کے حوالے کر دی جائیں اب ان کی مقسموس نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے اور چھے طریق تک یہ سارا عمل ہونا تھا لیکن چھے طریق تک یہ عمل نہیں کیا گیا تو پاکستان طریقہ انصاف کے پاس جو ہے وہ دو چانسز ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمل نہ کرنے کے لیے حکومت نے جواز کے طور پر قانون سازی کر دی ہے اس کو بھی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے تو تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بیرسٹر گھوردی خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو کلدم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سے آرٹیکل ون ایٹی فور تری کی درخواست میں تحریک انصاف نے وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہے اور درخواست میں کہا گیا کہ تحریک انصاف مقسموس نشستوں کی فیرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی ہے بارہ جولائی کے عدالتی فیصلے کے بعد مقسموس نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے حکومت نے بدنیتی کے اوپر ایک قانون سازی کر دیا لہذا اس کو کلدم قرار دیا جائے دوسرا جو ہے یہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے اس کے ذریعے سے دو تین چیزیں جو حکومت کرنا چاہتی ہے ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عراقینے اسمبلی جن کو بدنیتی کے ساتھ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آزاد ڈیکلیئر کروا دیا تھا فورٹی بان ہے وہ وہ آزاد ہی رہے ہیں اب یعنی کوئی ایسا رستہ نکالا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جنڈے کے نیچے یا پارٹی کے ڈسپلن کے اندر نہ آئے وہ آزاد رہیں گے تو ان کو جب مرضی اٹھوا لیا ان کے گھر والوں کو اٹھوا لیا جب مرضی ان کا ووٹ یہاں سے یہاں کروا لیا تو یہ دو نبریاں وہ کر سکیں گے اس پر ڈیفیکشن کلاؤز نہیں لگے گی یہ وہ چاہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستیں انہیں مل جائیں اچھا اب یہ دو تہائی اکثریت جو ان کو چاہیے ہوگی نا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دو تہائی اکثریت یہاں سے پوری کر دیں کیسے پوری کر دیں وہ ایسے پوری کر دیں کہ قادی فائدی صاحب آپ کو فرض کریں کہ ایکسٹینشن دینی ہے تو ایکسٹینشن دینے کے لیے جب حکومت بیٹھے گی تو مقصود نشستیں اگر ان کے بعد نہیں بھی ہیں یا ان کے چار پانچ چھے نمبر کم بھی ہیں کیونکہ کچھ مقصود نشستیں وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ متناسب نمائندگی کی طاحت پاکستان طریقہ انصاف کو مل جاتی ہیں تو ادرد کر کے فارمولا بنا کے تو یہ جو آزاد بندے ہیں ان میں سے آرداز بندوں کو اغوا کر کے جبر کر کے ظلم کر کے ان کا ووٹ جو ہے وہ دو تہائی اکثریت کے لیے استعمال کر لیا جائے اور اگر ان کا ووٹ وہاں چلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اپنی منوانی کر سکتے ہیں تو یہ ایک فارمولا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت عدالتیں اور ججس سو رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ حکومت یہ تجربہ تو کر رہی ہے اس کو ڈریک کر لے گی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں حسینہ واجد کو دنیا میں اب پناہ نہیں مل رہی جس سے پورا بھنگلہ دیش پناہ مانتا تھا نا اس کو اب کہیں پناہ نہیں مل رہی اب تک لی اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ